اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل جسٹو لو آج ہم نے اس ویڈیو میں لاسٹ ویک پبلش ہونے والی میجر ججمنٹس آف سپریم کورٹ کو ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کی جو پہلی ججمنٹ ہے وہ ہے کہ محمد ارشل برسیس سٹیٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے گئے کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ وہ کیا ریزن ہیں جن کی بیسس پر لیپ ٹو اپیل فائل کرنے میں ڈیلے کو ماف کیا جاتا ہے اس کے ٹاپک میں جب کوئی بندہ کسی جگہ پر لیپ ٹو اپیل فائل کرتا ہے تو اس میں جو ڈیلے ہے وہ اگر کتنا ہوگا اگر سیمٹی ٹو ڈیز ہے ایٹی ڈیز ہے جتنے بھی ڈیز ہیں اس میں اس ڈیلے کو جو ہے وہ ماف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس ٹاپک کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کیس کے کچھ فیکٹس ہیں پہلے ہم ان جو ڈسکس کر لیتے ہیں پیٹیشنر جو تھا وہ ایک کرائم کمیٹ کر گیا اس نے اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا جب پیٹیشنر کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد پیٹیشنر نے ہائی کورٹ میں پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواست دائر کر دی ہائی کورٹ میں جب اس نے پوسٹ اریسٹ بیل کی درخواست دائر کی تو ہائی کورٹ نے اس کی پوسٹ اریسٹ بیل کو گرانٹ نہیں کیا وہ ایکسپٹ نہیں کی گئی اس کے بعد اس کے پاس جو نیکسٹ فورم تھا وہ تھا سپریم کورٹ اب اس کو پتہ جسیس کے حالے سے نہیں تھا کہ پوسٹ ایس بیلٹ کو اگر خارج ہوتی ہے اس کو گرانڈ ہائی کورٹ میں نہیں کیا جاتا تو سپرین کورٹ میں ایک لیمیٹیشن پیئرڈ میں اس کو دائر کرنا ہوتا ہے اب سپرین کورٹ کے رول کے مطابق 1980 کے آرڈر 3 اور رول 2 کے مطابق کریمینل کیسز میں آرڈر کے خلاف اپیل کرنے کے لیے لیو ٹو اپیل 30 ڈیز کے اندر فائل کرنا ہوتا ہے اگر آپ لیو ٹو اپیل لیمیٹیشن پیئرڈ کے بعد دار کی جائے تو یہ سپرین کورٹ کی ڈسکشن پہ ہے کہ وہ اس ڈیلے کو معاف کرتی ہے یا نہیں وہ بھی صرف تب جب پٹیشنر جو ہے وہ ایک سفیشن کاؤس پیش کرے گا کہ اس کیس میں سپرین کورٹ کے سفیشن کاؤس کو سمجھے گا اگر وہ سفیشن کاؤس ہوئی تو اس کو اکسیپٹ کیا جائے گا ورنہ اس کو بھی وہاں سے خارج کر دیا جائے گا اب سپرین کورٹ کے پاس جو ہے وہ دو ایشو تھے پہلا ایشو یہ تھا کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے لیو ٹو اپیل فائل کرنے میں اس پٹیشنر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب اس نے پٹیشنر نے جبکہ وہ جیل میں ہے اس کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ اس کی اٹریکشن نہیں ہے اور وہ ہے بھی اکیلا اس کے نہ کوئی رشدار ہیں نہ کوئی اور بندہ ہے جو اس کے ساتھ ملنے آئے یا اس کے حوالے سے اس وقیل کے ساتھ کنسرٹ کرے تو اس حوالے سے اس کی ایک سفیشن کاؤس بنتی تھی تو اس حوالے سے پٹیشنر کی اس کاؤس کو کیا کیا گیا ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس کی جو ڈیلے تھا اس کو ماف کر دیا گیا اب دوسرا مین نشو کیا تھا دوسرا مین نشو یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کا پوسٹ ایرس بیل میں گرانٹ نہ کرنے کا نیسیجن ویلڈ تھا یا نہیں تھا کورٹ کے مطابق کسی بھی بندے کو سزا کے طور پر بیل سیو اگلائنٹ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی میجر طور پر البتہ سی آر پی سی کے سیکشن فور نائٹی سیمن کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پوسٹ ایرس بیل ریجیکٹ کر سکتی ہے اگر یہ انہیں خدشہ ہو کہ بیل گرانٹ ہونے کے بعد اکیوز عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کے سامنے اتنی سٹرونگ ایمیڈنس مجود تھی کہ پٹیشنر اور آفینڈس کے درمیان ایک سٹرونگ ریلیشن تھا جس کی بنا پر انہوں نے اس بیل کو ریجیکٹ کر دیا تو اس بیل کو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سی آر پی سی کے سیکشن فور نائٹی سیمن کے مطابق دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ بندہ باہر جاتا ہے تو یہ دوبارہ کرائم کمیٹ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے اس بیل کو خارج کر دیا گیا